بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہے کہ کیا کرے گا این جو آئے گا اس کا سکیئر کرتا جائے گا اور اسے سم میں ایڈ کرتا جائے گا سم کی ویریبل میں اور یہاں ہم نے کیا نیکسٹ این جو ویریبل تھا ہمارا اور لاسٹ میں ہم کیا کریں گے پرنٹ سم اس جو ہمارا سم نکلا ہے وہ کیا ہے اس کو ہم پرنٹ آؤٹ کروا ہم اپا لیں گے سمی کولن اور وہ کہاں سیجا ہے وہ سم کے ویریبل میں سیجا ہے اور لاسٹ میں ہم نے پرنٹ آؤٹ کر دیا تو اس کو ہم لوگ پروگرام ہم نے کمپیٹ اٹھ لیا یہ ورک کیسے کرے گا دیکھیں سم زیرو اس لئے رکھا کہ ہم نے آرہا جو بھی ٹوٹل ہے وہ زیرو رہے اور این ٹو ٹو ٹین این ہم نے ٹو سے ٹین کیوں لگایا کیوں کہ اسے میں پروگرام میں بولا رائٹ اپ روگرام ٹو فائنٹ آؤٹ آؤ اے صوری اب فرس پائیف ایون نمبر سے ہم ہمارے کہاں سے ٹو سے ٹین تک کی رینج میں آ جائیں گے ٹو، فور، سکس، ایٹ، ٹین تو ہم نے یہاں تا رکھا اور سٹیپ ٹو کا اس لئے رکھا ہے تاکہ یہ دو سے چار ہو اور دو کا چار سے پھر چھے ہو دو کا ڈیفرنس آتا رہے یہ آپ کو اس کا سینٹیکس فور نیکس لوگ کو یاد ہوگا ہم اس کو رن کر لیتے ہیں اس کو رن کرنے کے لئے رن لکھیں گے اور لائن نمبر ہم ہنڈر لکھا کیونکہ پروگرام ہنڈر میں پڑھا تھا اب کیا ہو اس نے ہمیں ریزلٹ جنریٹ کیا آدھیت سم is equal to 220 220 جو ہے ہمارا ریزلٹ سم ہے فرس پائیف ایون نمبر کے سکیر روٹس کو ایڈ کرنے گا اور یہ صحیح ہے میں اس کا سلوشن پکچر جو ہے وہ لاسٹ میں بھی اٹیچ کر دوں گا ہم نیکس پروگرام ہمارے پاس بچھو رائٹ اپ روگرام ٹو فائنڈ لارجز آف ٹو نمبر کی ہمارے پاس دو نمبر ہوں گے اور اس پر سے ہم نے دیکھنا ہوگا لارجر نمبر کونس ہے پروگرام شوڈ گیٹ تا نمبر سوام تو یوزر اور ایک اور کنیشن کیا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ یوزر سے گیٹ کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس اولڈ جو ہمارے کنسیپتے وہی یوز ہوں گے ہم انپوٹ کروا کے دو نمبر لے لیں گے یوزر سے اور ہم نے چیک کرنے کونسا بڑا ہے تو سمپل ایف کنیشن جو ہیں ہم لوگ ایف دین کو یوز کرتے ہو یا ایف دین ایلس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو سال پر لیں گے تو اس پروگرام کو لکھ لیتے ہیں اس سے پہلے میں سکرین واش کر لیتے ہیں سیلس کیا ہم نے اب آٹو دیکھیں پہلا پروگرام ہم نے لائن نمبر ٹین پر لکھا تھا دوسرا ہنڈرڈ پر لکھا تھا اور تیسرا ہم کیا کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پر لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب رن کریں تو وہی پروگرام لانو تو لائن نمبر ٹو ہنڈرڈ سے ہم پروگرام تھرڈ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے یوزر کو کا انپوٹ کریں انٹر آ نمبر سمی کولن اور اس کو ہم نے سیف کروا لیا کپیٹل اے میں اور یہاں پہ بھی ہم ایسے کریں انپوٹ انٹر سیکنڈ نمبر اور اس کو بھی ہم لوگ سیف کروا لائیں گے بی میں اب آپ نے کیا کرنا ہم نے سیپل سی ایف کی کنڈیشن لگانی ہے ایف اے سوری کپیٹل اے گریٹر دین بی اگر اے کی ویلیو جو ہے وہ بڑی ہے بی سے اے گریٹر دین بی سو دین کیا کرنا ہم نے دین ہم نے کروا جانے پرنٹ اے کہ اے جو ہے وہ بڑا ہے اور ایلز میں ہم کیا کریں گے اور اگر ایلز یہ پیلے والی کنڈیشن باری فالد ہوتی ہے تو ایلز میں ہم نے کہا کروا جانے پرنٹ بی اور اس کے بعد پروگرام کو انٹر اب یہ دیکھے چلے گا کیسے میں آپ کو پتا جاتا ہے اس کی ورکنگ یہاں سے نمبر گیٹ کر لیا اس کے بعد اگر اے گریٹر دین بی ہے تو دین کیا ہو جائے گا یہ والا پورشن پرنٹ ہو جائے گا اور یہ ایلز والا پورشن جائے گا وہ سکپ ہو جائے گا اسی طرح اگر اے گریٹر دین بی نہیں ہے اور یہ کنڈیشن فالد ہوتی ہے تو پھر ایلز چلے گا ہم نے یہ کنسیپٹم وہاں پڑا تھا تو اس کو رن کر لیتے ہیں آر یو این اور لائن نمبر ہماری ہے تو ہنڈر سے دیکھیں انٹر ہے نمبر میں نے فرس نمبر انٹر کیا تھری جو سیب ہوگا اے میں اور سیکنڈ نمبر انٹر کرتے ہیں پہلے کیونکہ ہم یہ کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں اے والی اس کو جیسے ہم ہوکے کریں گے تو ثری is گریٹر کیا ہوگا اے کی ویلیو صریح تھی یہ والا پورشن چلا ایلز کی پہ ہو گیا اسی طرح اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں رن لائن نمبر ٹو ہنڈرڈ اور یہاں پہ اب میں ویلیو دیتا ہوں فائف اے کی اور بی کی ویلیو دیتا ہوں ٹین تو دیکھیں اب کیا پرنٹ آؤٹ ہوئا ہے ٹین پرنٹ آؤٹ ہوئا ہے بی ایلز پرنٹ بی اب ایلز والا پورشن جو ہے وہ پرنٹ ہوئا ہے تو اس سے آپ کو واضح ہوگیا ہوگا کہ دونوں پورشن کبھی بھی ایکزیگوٹ نہیں ہوں گے کنڈیشن رو بیس کرے گا یا تو یہ پورشن ایکزیگوٹ ہوگا یا تک دین والا یا پھر ایلز والا پورشن جو ہے وہ ایکزیگوٹ ہوگا اب نیکس پروگرام ہے ہمارے پاس لائٹ اپ پروگرام تو پرنٹ جاتا ہے table of the given number یہ ذرا important question ہے اور یہ پیپر میں آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک number دیا جائے گا اور آپ نے اس کا کیا کرنا ہے آپ یوزر سے ایک number لیں اور اس کا آپ print out اس کا table print out کو آ رہا دے 2 کا table 3 کا table جو number user enter کر اس کا table ہم نے generate کرنا ہے the program should get the number from the user دیکھیں وہ user سے number مانگے کہ user جو ہے وہ کوئی number enter کرے let's see user enter کرتا ہے 34 تو 34 کا table print out ہو جائے اگر user enter کرتا ہے 5 تو 5 کا table جو ہے نا وہ print out ہو جائے تو اس program کو بھی ہم لوگ بنا لیتے ہیں انجل سے write کر لیتے ہیں پہلے watch کر لیتے ہیں screen کو CLS watch کیا اور auto کر کے اس کو ہم لوگ اب 300 سے start کر لیتے ہیں 300 پہ ہم لوگ نے اب کیا کرنا ہے پہلے user سے لینا input input enter یا enter table number user سے کہا کہ آپ کیا کر دیں user table number جو ہے نا وہ enter کرے جس پہ ہم نے table generate کرنا ہے mistake ہو گئی یہاں پہ ہم نے آگے number بھی pass out کرنا تھا وہ ہم پھر edit میں اس کو ٹھیک کر لیں ٹھیک کہ اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے number pass out کرنا تھا کیونکہ یہ پھر back نہیں جاتا edit کرنے میں time based ہو کا تو ہم اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں تو auto ہم لوگ اس کو program کو auto line number 400 سے start کر لیتے ہیں اور 400 پہ ہم لوگ لکھتے ہیں input enter table number user table number enter کر دے اور اس کے بعد sumi colon اور اس کو ہم نے save کروانا ہے کہ اس میں t میں ٹھیک ہے تو mistake کیا ہوئی تھی اوپر میں t لگانا بھول گیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے loop لگانی ہے for دیکھیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ table بار بار repeat ہونے والا process ہے پہلے ایک line بھی دوسری بھی تھی اس کے لئے لگانے ہی پڑے گی for n is equal to one two ten one سے ten کیوں لیا کیونکہ table 1 سے لے 10 تک two one two 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 four one two three four ten تک چلتا ہم نے یہ والے number لے لیے اور اس کے بعد next line پہ ہم نے اب کیا کرنے table بنانے تو table بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے print t پہلے دیں گے table کا number ہوتا two t لکھا ہم نے سمی colon اس کے بعد ہمارے پاس steric ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پوٹیشن مسترic لگایا اور پھر سمی colon اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے number جس سے multiply ہوتا ہے تو یہاں پہ n لگایا ہم نے basically ہم لوگ یہ structure بنا رہے ہیں table کا ہی n کے بعد ہمارے equal کا sign ہوتا ہے تو ہم نے equal کا sign لگایا پوٹیشن میں اس کو بھی سمی colon سے close کر دیا اور last میں result ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو next کریں next and for next ہم نے loop complete کر لیا اس کے program close اور اس کو 2 c کر کے بھار آجاتے ہیں اب اس program run کرنے کے لئے line number 400 لکھیں گے پہلے simple table بنا لیتے دیکھیں یہ 2 کا table ہمارے بن گیا 2 1 2 4 6 8 10 12 14 16 10 20 20 اب یہ کیا تھا دیکھیں یہ print کیا گیا یہ t جو تھا یہ 2 ہے t اس کے بعد steric یہ steric print out ہو رہا اس کے بعد n وہ number جس multiply ہون ہے 1 آگیا اور equal کا sign آگیا 2 into 1 2 ہو let's go دیکھ لیتے ہیں 12 کا تو آپ دیکھیں یہ 12 کا table generate ہو کر ہمارے پاس آگیا 1 سے 10 تک یہ 12 کا table بھی generate ہو رہا ہے تو یہ پروگرام سے ہمارے پاس جو ہم نے آج کرنا تھے پروگرام 14 جو جو لیندھی پروگرام ہے جو میں یہ solve نہیں کر رہا لیکن سلویشن جو پیچر میں لیکچر کے اٹھائچ کر دوں گا تو آپ سب کی پریکٹس کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ